بولٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے فاتحانہ آغاز کی غذافی سٹیڈیم میں شاہینوں کی اونٹھی اڑان بابر 11 بینگلہ دیش کے خلاف پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئی پہلے ٹی ٹوینٹی میں شاہینوں نے بینگل ٹائگرز کو دھول چٹا دی شویب ملک نے میچ وننگ ایننگز کھیلی اٹھاون رنس کی ناقابل شکست ایننگز کھیلے پر مین آف دی میچ قرار پائے پاکستان نے 142 رنس کا حدف 3 گرندوں قبل حاصل کیا بینگلہ دیش کے خلاف شاہین آفریدی شاداب اور حارس روف نے ایک ایک وکٹ حاصل جی ہاں بلکل تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی پاکستان کے نام رہا ہے بینگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں پاکستان نے فاتحانہ آغاز کیا ہے شاہینوں نے بینگول ٹائگرز کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی ہے پاکستان نے 142 رنس کا حدف 3 گرندے قبل ہی حاصل کر لیا شویب ملک کے ناقابد شکست 58 رنس اور اس کے ساتھ ساتھوں مین آف دی میچ بھی خرار پائے احسان علی جنہوں نے آج ڈیو کیا 36 رنس کی شاندار اننگز کھیلی حفیظ البتہ تھوڑا سا ذرا مایوس کن ان کی کار کردگی رہی 17 رنس انہوں نے بنائے اور افتخار احمد 16 رنس ہی بنا پائے بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکٹوں پر 141 رنس بنایا تھے اور میچ کا اختتام کس طرح سے ہوا وہ اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کپتان بابر آزم نے جیت کا کریڈٹ بولرز کو دے دیا ہے کہتے ہیں کہ بیٹنگ پار پلے میں بہتری کی ضرورت ہے بنگلہ دیشی کپتان محمود اللہ بولے وکٹ بیٹنگ کے لیے آسان نہیں تھی فیلڈنگ میں بہتری لانا ہوگی انہوں نے شاندار استقبال پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا دونوں کپتانوں نے پچ پر بھی تنقید کی انتالیس سالہ شویب ملک کی شاندار واپسی بھی ہوئی بنگلہ دیش کے خلاف ناقابل شکست ففٹی بنائی شویب ملک نے پہتالیس گیندوں پر اٹھاون رنس بنائے جس میں پانچ چوکے بھی شامل تھے اٹھاون رنس کی ناظرین سیاست کی بات کریں گے تحریک انصاف پنجاب میں دھڑی بندی کھل کر سامنے آگئی ہے ناراض گروپ نے وزرعالہ عثمان بزدار کی ٹیم بننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں وہ صرف عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہے محمد علی جوہر کی رپورٹ باتیں جو آپ سن رہے ہیں ویڈیا دیشتہ کی کوئی بات نہیں ہے تمام لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کوئی اس کی زمدی بات نہیں ہے انشاءاللہ سب سے ابھی کل ہی کی بات ہے جب وزرعالہ پنجاب پارٹی میں گروپ بندی کی خبروں کی تردید کر رہے تھے آج اسی گروپ کے رکن نے پارٹی میں دھڑے بندی کی نہ صرف تصدیق کر دی بلکہ بتا دیا کہ بیس ارکان عثمان بزدار کے ساتھ نہیں ہیں ہم عثمان بزدار کی ٹیمیں لوگ نہ ٹکا ہوں ہم 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 ہان سکتے ہیں پریچر گروپ پہلے بھی واضح کر چکا ہے کہ وزیرعالہ کی تبدیلی کے حوالے سے وہ صرف وزیرعظم کی ہدایات کو مانیں گے ہم آنرے بل پرائیم منسٹر کے فیصلے کو بھی کریں گے ہم پارٹی میں وہ کھڑا ہے ان کے فیصلے سردار شہاب نے بتایا کہ آج ان کے گروپ کی میٹنگ ہوگی جس کے بعد وہ وزیرعالہ سے بھی ملیں گے اور انہیں اپنے مطالبات بتائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں ٹرانسپرنسی انٹرنیشل کی ریپورٹ کو حکومت کے خلاف عالمی سازش قرار دے دیا وہ سما کے نمائندے خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو دے رہے تھے اسمان بزدار کو کہاں پر دیکھتے ہیں فارورڈ بلوگ بھی پنجاب میں دیکھیں اسمان بزدار ایک نیا آدمی ہے ایک نیا چہرہ ہے اس کی پہلی منسٹری ہے اور پہلی دفعہ ایک چیف منسٹر بننا ہے تو سازشیں تو ہوں گی لیکن عمران خان اس کے ساتھ کھڑے اور میں بالکل ان نفعوں کی تردید کر رہا ہوں کہ عمران خان نے بزدار سے ہاتھ اٹھا لیا آج بھی عمران خان بزدار کے سر پہ اس کا ہاتھ ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے شیخ صاحب موجودہ سیاسی صورتحال کو اتنے بہران کا سامنے حکومت کو کیا دیکھتے ہیں سیاسی صورتحال ٹھیک ہے جی مہنگائی ہے بیروزگاری ہے آٹے کا بہران ہے اس پہ انشاءاللہ آٹھ ساتھ دن میں قابو ہو جائے گا اور مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے عمران خان کو جن بہرانوں کا سے واسطہ پڑا ہے اس نے مشکل ابھی اس پہ کنٹرول کیا ہے اور وہ تو کہتے ہیں کہ دو ہزار بیس لیکن میں کہتا ہوں دو ہزار اکیس میں مکمل کنٹرول ہے کچھ حرکے کہتے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے یہ تاثر کیا ہے پہلے دن سے ہم آئے ہیں لوگ یہی تاثر دے رہے ہیں ہم جا رہے ہیں عمران خان اپنے پانچ سال پورے کرے گا انشاءاللہ عمران خان کے اور عسکری اداروں کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھیں بہتر ہیں اچھے ہیں ملجل کے لکھام کر رہے ہیں اور کال ڈیووس میں بھی پرائیم نیسٹر نے کہا کہ ہمیں عسکری اداروں کی مکمل حمایت آصل ہیں اور یہ پہلی مرتبہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کھل کر عسکری ادارے جو ہیں وہ ایک سیلین گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ورنہ تو یہ جو سٹیبلیٹی نظر آ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہماری سپورٹ میں کھڑی ہے ورنہ تو شاید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے وہ لندن سے سازش ہو رہی ہے کیا نواز شریف اتنے سیاسی طور پر مضبوط ہیں کہ وہ لندن سے بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں دیکھیں عمران خان کو جو کریڈٹ جاتا ہے اس سے زیادہ اماندار وزیراعظم نہیں کوئی آ سکتا اور یہ اماندار حکومت ہے جو کچھ ہوا ہے جو کچھ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے آج کل میڈیا کے ذریعے بات چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ واقعی سازش ہوئی ہے ایک بینل اقوامی سازش ہے عمران خان اور اس کی گورنمنٹ ایک آنسٹ آر گورنمنٹ ہے اور اس پر اس قسم کا کوئی الزام نہیں لگ سکتا نواز شریف چلے گئے شہباز شریف بھی واقسی کا کوئی راستہ نہیں ہے شہباز شریف تو مہینے ڈیڑھ مہینے میں شاید آئے لیکن نواز شریف اسلام علیکم کر گئے ہیں میرا نہیں خیال کیا وہ آئے آصف علی زرداری بہت خانوش ہے آصف علی زرداری اور اس کے بیٹے کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں ابھی بھی پارٹی آصف علی زرداری شلا رہے ہیں پیپلز پارٹی باپ اور بیٹے کی مختلف سوچیں ہیں جس طرح چچا اور بھتی جی کی مختلف سوچیں ہیں اسی طرح باپ اور بیٹے کی مختلف سوچیں ہیں یہاں پر سیاسی طور پر نواز شریف زیادہ سٹرونگ ہیں یا آصف علی زرداری سٹرونگ ہیں دیکھیں آف کورس دونوں ہم تو کہیں کوئی بھی سٹرونگ نہیں دونوں شکست خورد ہیں اور ان کے لیے کوئی بندہ نہیں نکلا اپوزیشن پھر بھی فضل الرحمن نے کی ہے ان دونوں نے تو کوئی اپوزیشن نہیں کی یہ تو باہر جانے کی استعداء کرتے رہے بھیک مانگتے رہے نیب بلکل خاموش ہے ریسنڈ کوئی چیز نہیں نیب کرے گی کرے گی کچھ نہ کچھ دو تین مہینوں بات کرے گی کرے گی ضرور وزیر اطلاعات خیبر پختون خواہ شوکت یوسف زئی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صوبے کے تمام امور کے بارے میں وزیر اعلا محمود خان سے ریپورٹ لیتے ہیں وزیر اعلا نے تو کسی کے خلاف کوئی چارشیٹ نہیں بنائی عراقین اسمبلی کا وزیر اعلا کے خلاف کوئی گروپ نہیں ہے خبر چل رہی ہے کہ وزیر اعلا محمود خان نے کوئی چارشیٹ بنائی ہے اور وہ وزیر اعظم کو پیش کریں گے تو میں اس کو ٹوٹلی ڈیرائی کرتا ہوں ایسی کوئی چارشیٹ نہیں بنائی گئی نہ یہ کسی کے خلاف سپسیفک شکایت ہے روٹین کے بات ہوتی ہے جب بھی وزیر اعظم صاحب سے بلتے ہیں تو وہ وہاں جا کے ان کو بریف کرتے ہیں ہر میک اوے کی پرفارمنس کے حوالے سے بریف کرتے ہیں وزراء کی کارکردیگی کے حوالے سے بریف کرتے ہیں لیکن اس سے جس طرح خبر چل رہی ہے جن ایمپی ایس نے گروپ بنایا ہے ان کے خلاف چارشیٹ لائر کی گئی ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی یہ بلکل ٹوٹلی غلط ہے نہ تو کوئی گروپ بنایا حکومت کے خلاف نہ وزیراللہ محمود خان کے خلاف اس آج بھی محمود خان اپنے روٹین کا کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو بھی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں یہ اس مہم کا حصہ ہے جس میں گورنمنٹ میں قدوس بزنجو نے وزیراللہ بلوچستان جام کمال وزیر خزانہ ظہور بلے دی اور سینیٹر سفراز بکٹی کے خلاف تین تحاری کے التوات جمع کرا دی کوئٹہ میں گفتگو کرتے ہوئے قدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ سپیکر کے خلاف بیان بازی آئین کی خلاف ورزی ہے وزیراللہ وزیر خزانہ اور سفراز بکٹی کے بیانات سے استحقاق مجروع ہوا انہوں نے معاملہ استحقاق کمیٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا قدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ اس سے بتر حکومت انہوں نے بلوچستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی وزیراللہ کی تبدیلی ضروری ہو گئی ہے بی اے پی ختم نہیں ہو رہی ایسا بھی انہوں نے کہا قدوس بزنجو کا کہنا تھا آئین کے خلاف بات کرنی کے مترادف ہے میں نے قدم جو اٹھایا ہے میں اس پہ پیچھے نہیں اٹھوں گا اور گورمنٹ بنانے میں مجھے مشکلات نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو ایک نیک نیتی سے ایک پارٹی بنائی ہے اس پارٹی کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں گورمنٹ مسئلہ نہیں ہے گورمنٹ اگر کہتے تو کل ہوئی بنا دی خصوصی فردوس آشکابان نے ٹرانسپیرنسی انٹرناشنل کی رپورٹ مسترد کر دی کہتی ہے بے بنیاد رپورٹ پر اپوزیشن پرپاگینڈا کر رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرناشنل پاکستان چپٹر کے سربراہ نے گزشتہ دور میں نون لیگ کی حکومت کو پذیرائی بخشی تھی اس پر انہیں سفیر کے عوضے سے نوازا گیا تھا انہوں نے کہا کہ رپورٹ متاسبانہ اور مایوسی پھیلانے کا ٹارگٹڈ ایجنڈا ہے دیبیٹ چل رہی ہے اس ٹرانسپیرنسی انٹرناشنل کی اپنی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے ڈیٹا ترتیب دینے والے جو افراد ہیں وہ تمام گٹ جوڑ جو ہے وہ عمام کے سامنے ایکسپوز ہونا ضروری ہے کرپشن کو کم کرنے کے حوالے سے ایک ایسا سنگین مزاک نامہ اس رپورٹ میں ریفلیکٹ کیا کون مانے گا اس رپورٹ کو جو اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ کرپشن مشرف دور میں ہوئی پھر عمران خان کے دور کو زیر بحث لایا گیا اس کے بعد پیپس پارٹی کا نمبر اور پی ایم ایل این کے دور میں سب سے کم جن کو پاکستان کی عدالتیں کرپشن کنگز قرار دے رہی تھی ان جماعتوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے کلین چٹ دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ رپورٹ نہیں ہے مسلم اگنون کی رانوما عظمہ بخاری کہتی ہے کاش نئے پاکستان والوں کو پڑھنے لکھنے سے دلچسپی ہوتی انہیں اتنا نہیں معلوم کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رپورٹ بولن سے جاری ہوئی سماسے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومتی اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ریڈ بڑھ گئے جو کل پانچ سو مانگتا تھا وہ آج امران خان کے نام پر پانچ ہزار مانگ رہا ہے یہ جو تبدیلی کا نیا پاکستان ہے اس کا کچھ پڑھنے لکھنے سے یا حقائق سے کوئی لینے دینا ہوتا ان کو شاید بے وکوفوں کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رپورٹ جو ہے یہ برلن سے جو ہے ان کے ہیڈ کوارٹر سے جاری ہوئی ہے اور اس کا ایک پورا سائنٹیفک میکنزم ہے وہ اختلف پانچ انٹرنیشنل جو آرگنیزیشنز ہیں انہوں نے اس کے اندر اپنی رپورٹ دیں اور وہ رپورٹ کے مطابق یہ ترتیب دیا گیا ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سہوے یہ بچارے جو ہے جو مرضی کہتے رہے ظلفی بخاری کا کیس ہو یہ آٹا مافیا چینی مافیا کی بات ہو خود ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے اور پانچ سو پیسے مانگنے والا پچاس ہزار عمران خان کے نام پر مانگتا ہے یہ نیا پاکستان ہے آنکھیں بند کر کے حقائق سے چھپا نہیں جا سکتا تحریک انصاف کے رہنمار ڈاکٹر بابا روان نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رپورٹ ناقابل اعتبار قرار دے دی سماغ رمائندہ خصوصی ابباس شبیر کو انٹرویو میں کہا کہ سولہ ماہ میں تو کسی حکومتی رکون کی کوئی کرپشن سامنے نہیں آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خلاف قانونی کاروائی اس صورت میں ہو سکتی ہے جب اس نے کسی شخص یا ادارے کا نام لیا ہو بابا روان نے آٹھا بہران سے بھی انکار کر دیا جاپان کے سینئر ڈپٹی وزیر برائے امور خارجہ نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے جی ایچ کیو میں ملاقات کی ہے بات کریں گے عثمان خان سے عثمان خان بتائیے گا اس ملاقات کا احوال آج بلکل جاپان کے سینئر ڈپٹی وزیر امور خارجہ جو ہے وہ پاکستان کے دورہ پر ہیں اور وہ آج جی ایچ کیو میں جہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے ان کی ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پیار کے مطابق اس ملاقات میں باہمی تعلقات کو فروغ دیرے کی عظم کا اعادہ بھی کیا ہے بہت شکریہ عثمان خان آپ کا عوام ہی نہیں عوامی نمائندے بھی یہ آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے پی سی آر ڈیبلو آر ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پارلمنٹ ہاؤس اور لوجز کے آٹھ مقامات کا پانی آلودہ ہے بات کریں گے زہیر علی سے زہیر علی متے گا ریپورٹ میں مزید کیا باتیں سامنے آئی ہیں عوام ہی نہیں عوامی نمائندے بھی آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے پارلمنٹ ہاؤس اور پارلمنٹ لوجز اس کے آٹھ مقامات ہے جہاں پر پانی آلودہ پایا گیا ہے پی سی آر ڈبلیو آر رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے جبکہ بالائی ٹینک پہلی منزل کا کیفیٹیریا اور پارکنگ کا پانی محفوظ قرار دیا گیا ہے گراؤن فلور کیفیٹیریا اور تین فلورز کے کولرز کا پانی آلودہ قرار دیا گیا ہے جی زہیر علی مزید آپ بتائیے جی بالکل پی سی آر ڈبلیو آر کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بہت بڑا جو الارم سیچویشن یہ ہے کہ دو جو بڑے وان ہیں پارلیمنٹ ہاؤس اور ان کی جو رائشگہ ہیں پارلیمنٹ لاجز دونوں میں گیارہ مقامات پر پارلیمنٹ جو سیمپل لیے گئے تھے پانی کے اس کو آلودہ قرار دیا گیا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس پینے کے حوالے سے اب جو پارلیمنٹرین کی رائشگہ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے پارلیمنٹ ہاؤس محفوظ نہیں ہے پارلیمنٹ لاجز محفوظ نہیں ہے اور گیارہ سیمپل لیے گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے جس میں سے ساتھ کو جو آلودہ قرار دیا گیا اور پارلیمنٹ لاجیس سے چار سمپل لیے گئے جن میں سے تین کو پی سی آر ڈبلی آر کی جانب سے آلودہ قرار دیا گیا ہے اور جو پی سی آر ڈبلی آر کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فلٹریشن پلانٹس ہیں اور جو پانی فرام کیا جا رہا ہے پارلیمنٹرین کو وہ آلودہ ہے وہ آلودہ ہے بہت شکریہ زہیر علی اپڈیٹ کیا آپ نے یہ کبھی مقتول کے ساتھ نہیں رہے سینٹ میں ایم کیو ایم کے بیریسٹر سیف نے مشاہد اللہ خان کی تقریر پر احتجاج کیا تو لیگی رہنما نے پنڈورا باکس کھول دیا سینٹ میں گرمہ گرمی کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینٹ اجلاس میں گرمہ گرمی مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ خان بولے قانون متعلقہ کمیٹی کو بھیجنے کی بات کی تو انہیں دھمکیاں دی گئیں ایم کی ایم کے بیریسٹر سیف نے احتجاج کیا تو سینٹر مشاہد اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو خصوصی عدالت کے جج سیٹ وکار کے خلاف بھی ناشائستہ زبان استعمال کی ڈپٹی چیئرمن سینٹ دونوں کو چپ کراتے رہے لیکن کوئی بھی خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا ڈپٹی چیئرمن سلیم آنوی والا نے یقین دہانی کرائی کہ اگر مشاہد اللہ کے ساتھ غلط بات کی گئی ہے تو اس کا نوٹس لیا جائے گا پنجاب اسیملی میں آٹے اور چینی کی قیمتوں پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی حکومتی ارکان نے بھی لفظی گولہ باری کر کے جواب دیا پیپوس پارٹی کے ارکان نے دوسرے روز بھی اسیملی کی سیڑھیوں پر بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے رکھا محمد علی جڑکی رپورٹ پنجاب اسیملی میں اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے آٹے اور چینی کے معاملے پر ہونے والی تلخی ذاتیات تک پہنچ گئی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان ایوان میں آئے تو اپوزیشن نے نعرے بازی شروع کر دی جواب میں فیاض چوہان نے بھی خوب جوش خطابت دکھایا پیپوس پارٹی کے حسن متضا کی طرف سے مہنگائی اور آٹا بوران پر گزشتہ رات سے شروع ہونے والا احتجاج بھی جاری رہا مسلم لیگ نون کے متعدد ارکان نے ان کے ساتھ اظہارے جب جہتی کیا جو ذمہ داران ہے جہانگیر ترین اور خسرو بختیار ان کے بیالیس فیصد چینی جو ہے کا کنٹرول سارا ان کے پاس ہے اور انہی کے اوپر کمیٹی بنا دی گئی وزراء نے حسن متضا سے مذاکرات کے بعد انہیں چائے پلا کر بھو کرتال ختم کرا دی بعد میں اجلاس پیر کی سپیر تین بجے تک ملتوی کر دیا گیا کیمرمن لیاقت بشیر کے ساتھ محمد علی سمال لاہور وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خلاف عملی اقدامات کر رہی ہے ترانسپرنسی انٹرنیشنل صرف پریشر گروپ ہے بات کریں گے عباس شبیر سے عباس شبیر بتائے گا شہزاد اکبر نے مزید کیا کہا ترانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر حکومت کا یہ پہہام واضح ہے کہ اس ریپورٹ یہ ایک سلانٹڈ ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ میں کوئی صداقت نہیں ہے باہر نے خصوصی شہزاد اکبر کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ترانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں اپوزیشن بغنے بچا رہی ہے اس ریپورٹ پر وضاحت ضروری ہے ترانسپرنسی انٹرنیشنل ایک پریشر گروپ ہے جو عملی طور پر کام نہیں کرتا اور اب ان کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے عباس شبیر شکریہ آپ کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈلائنس کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما